اسلام علیکم دوستو اگر میں یوٹیوب پہ سرٹ کرتا ہوں گوگل ایڈز ایکاؤنٹ کیسے بنائے تو یہ آپ کے سامنے ٹاپ پہ میری ویڈیو آ چکی ہے یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی دس مہینے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اب جو طریقہ ہے گوگل ایڈز کا ایکاؤنٹ بنانے کا وہ اس سے مختلف ہے کیونکہ اب آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے جب آپ ایکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تب ہی آپ کو ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے آپ کو پیمنٹ پروفائل بنانی ہوتی ہے تو دوستو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہی سکھانے والا ہوں کہ آپ نے ایک کمپلیٹ گوگل ایڈز کا ایکاؤنٹ کیسے بنانا ہے تاکہ آپ اپنی یوٹیوب ویڈیوز کی یا اپنے پروڈکٹ کی خود ہی پرموشن کر سکیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جب آپ ایکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں اگر آپ کا کارڈ نہیں لگ رہا آپ کا کارڈ ڈیکلائن کر رہا ہے تو اس مسئلے کا حل کیا ہے یہ بھی آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا تو دوستو آئیے اب سیکھتے ہیں کہ آپ گوگل ایڈز کا ایکاؤنٹ کیسے بنا سکیں گے تو اس کے لئے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک مہنس کے تو دوستو گوگل ایڈز کا ایکاؤنٹ بنانے کے لئے آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ آپ جو اپنے موبیل پہ بھی گوگل پہ اوپن کر سکتے ہیں یا لائپ ٹاپ پہ بھی اوپن کر سکتے ہیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے لائپ ٹاپ پہ کیسے بنانا ہے کیونکہ یہاں پہ بڑی سکرین ہوتی ہے آپ کو چیزیں آسانی سے سمجھ جائیں گی تو دوستو یہ دیکھیں میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں گوگل ایڈز تو جیسے میں نے سرچ کیا آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے اب سب سے پہلے آپ نے کلک کرنا ہے یہ جو پہلے والی ویبسیٹ آ رہی ہے ایڈ ورڈز is now google ایڈز گوگل ایڈز ہو گیا ایڈ ورڈز ہو گیا یہ سیم ہی چیزیں ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے اب یہاں پہ آپ کو اپشن دکھائی دے رہا ہے start now کا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہوتا ہے میں بھی کلک کر دیتا ہوں تو کلک کرنے کے بعد اس طرح کا پیج آتا ہے تو دوستو اب یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو sign in کرنا ہے آپ نے اپنے email لگانی ہوتی ہے اور password لگانا ہوتا ہے تو یہاں سے ہم اپنا بھی account بنائیں گے تو میں کیا کرتا ہوں email بھی لگا دیتا ہوں password بھی لگا دیتا ہوں اور میں next پہ کلک کر دیتا ہوں آپ نے اپنی کوئی بھی email لگا دینی ہے اور next پہ کلک کر دینا ہے تو دوستو جیسے ہم next پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں google ads ابھی open ہو رہا ہے اور open ہو چکا ہے آپ کے سامنے یہ interface آ چکا ہے اب یہاں پہ کیا لکھ رہا ہے create your first campaign in a few simple steps کہ آپ اپنی campaign یہاں سے create کریں تو ہم نے کیا کرنا ہے ابھی campaign نہیں لگانی ابھی ہم نے اپنا account بنانا ہے google ads کا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے نیچے آپ کو option دکھئی دی رہا ہے skip والا campaign creation والا میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو آپ کے سامنے اس طرح کا interface آ جاتا ہے تو دوستو اب یہاں پہ دکھئی دی رہا ہے tell us about your business what is your business name یہ کیا ہے optional ہے آپ لگا بھی سکتے ہیں کوئی بھی name آپ لگا دیں اپنا name لگا دیں کسی دوست کا جو بھی آپ کے دل میں ہو آپ وہ name یہاں پہ لگا سکتے ہیں اگر نام بھی لگانا چاہے it's okay یہ optional ہے نیچے آجائیں intera web page url کیا آپ کی کوئی website ہے یا youtube channel ہے اس کا جو اینل لنک آپ یہاں پہ paste کریں یہ بھی optional ہے اگر آپ لگانا چاہے میں ٹھیک نام بھی لگانا چاہے it's okay تو آپ نے کیا کرنا ہے نیچے scroll کرنا ہے تو آپ کو skip کا option ملے گا یا continue کا option ملے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا page آ جائے گا اب یہاں پہ یہ دیکھیں confirm your account settings ٹھیک ہے اب نیچے دیکھیں billing country بھی mention ہے پاکستان نیچے آ جائیں time zone بھی یہاں پہ mention ہے نیچے آ جائیں currency بھی PKR ہے it's okay ہم نیچے کرتے ہیں یہ ہمیں option دکھی دیتا ہے continue کا ہم نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا just ہم نے continue پہ کلک کر دینا ہے میں بھی کلک کر دیتا ہوں تو then ہمارے سامنے اس طرح کا interface آ جاتا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں confirm your account and payment settings ٹھیک ہے پاکستان select ہے time zone بھی select ہے اب نیچے آ جائیں یہاں پہ آپ کو دیکھیں دی رہا ہے account type اب یہاں پہ کافی لوگ جو ہے نہ غلطی کر جاتے ہیں پھر ان کو کافی issues آتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ organization نہیں رکھنا کہ آپ کے کوئی organization نہیں ہے جو آپ account بنا رہے ہیں اگر آپ individual کے لیے بنا رہے ہیں جیسے میں یہاں پہ بنا رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے pencil پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے select کرنا ہے individual یہ دیکھیں میں نے select کر لیا ٹھیک ہو گیا اب نیچے آ جائیں آپ کو دیکھیں دی رہا ہے payment method ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنا card لگانا ہوتا ہے اب card آپ نے کونسا لگانا ہے میں آپ کو بتاؤں جو best card ہے وہ سادہ پیکہ یا نیا پیکہ ہے وہ آپ یہاں پہ لگائیں کیونکہ ان پہ international transaction ہو سکتی ہے باقی جو ہمارے ادھر کے card ہوتے ہیں اگر ہم یہاں پہ لگاتے ہیں پہلے ہمیں bank والوں کو call کرنی پڑتی ہے کہ وہ allow کریں کہ ہم نے international transaction کرنی ہے ٹھیک ہو گیا جو بھی آپ کو best لگے آپ نے یہاں پہ وہی card لگانا ہے اب card کی آپ نے یہاں پہ information دینی ہے سب سے پہلے دیکھیں card number آپ کا جو card ہوتا ہے ATM card اس کے اوپر آپ کا number 1 ہوتا ہے اس number کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آتا ہے month year اس card کے اوپر وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا card کب expiry ہوگا تو وہ بھی آپ نے mention کر دینا ہے آگے آتا ہے CVC ٹھیک ہے CVC بھی آپ کے card پہ front یا back پہ mention ہوتا ہے تین number ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے یہاں پہ لکھ دینے ہیں ٹھیک ہو گیا نیچے آپ کا نام آ جاتا ہے جو آپ کے card کے اوپر نام ہے وہ نام بھی آپ نے یہاں پہ put کر دینا ہے یعنی کہ آپ نے اپنی ATM card کی پوری detail یہاں پہ دے دینی ہے جو بھی آپ کے ATM card کے اوپر لکھا ہوگا وہ detail دینے کے بعد اب نیچے دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح آ جائے گا address line 1 address line 2 sub rub city postal code ٹھیک ہے اب آپ نے address countsہ دینا ہے جو آپ نے card پہ دیا تھا جو آپ کے ID card پہ تھا اپنا original address آپ نے یہاں پہ دینا ہے address line 1 میں بھی اور 2 میں بھی اور نیچے sub rub آتا ہے sub rub کیا ہوتا ہے کیا آپ کے نزدیک کوئی shop ہے یا کوئی بھی جگہ ہے اس کا name آپ دے سکتے ہیں اور نیچے city کہ آپ کس city سے ہیں اور نیچے postal code کہ آپ کے پاس جو post office ہے ڈاخانہ اس کا ایک code ہوتا ہے وہ code آپ نے یہاں پہ لگانا ہے تو یہ ساری information آپ نے دے دینی ہے میں یہاں پہ دے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری information دینے کے بعد میں کیا کرتا ہوں نیچے scroll کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہے automatic payments تو آپ نے automatic payments کو نہیں slide کرنا میں یہاں پہ click کرتا ہوں یہ نیچے آ رہا ہے manual payments میں اس پہ click کر دیتا ہوں آپ نے بھی یہی رکھنا ہے اب automatic کیا ہے آپ کے card کے اندر جو پیسے ہوں گے وہ automatic کٹ جائیں گے جتنے بھی آپ لگائیں گے اب manual کا ہے جتنے آپ لگائیں گے ایک دفعہ وہ ہی کٹیں گے دوبارہ وہ automatic نہیں کٹیں گے تو آپ نے manual پہ رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اب نیچے آتا ہے pkr اب pkr آپ نے کتنا select کرنا ہے آپ جو اینا minimum 600 slide کر سکتے ہیں آپ نے 600 select کرنا ہے باقی date 200 وہ جو اینا فیس ہوتی ہے google ads کی وہ cut جاتی ہے آپ کے card کے اندر 800 900 ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں 600 put کر دیتا ہوں اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں نیچے آپ کو یہ دو option دکھئی دی رہے ہیں آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے اور دونوں پہ آپ نے no پہ click کر دینا ہے میں دونوں پہ no پہ click کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے سارے information دیکھ لینی ہے جو آپ نے اپنے card کی دیا ہے اپنے address دیا ہے سارا کچھ جو آپ نے یہاں پہ دیا ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے تو یہ سارا باقی سارا کچھ اوکے ہے لیکن جو card ہے وہ payment decline کر رہا ہے جو ابھی ہم نے 600 put کی تھی اب اس کا مطلب ہے ہمارے card کے اندر کوئی نہ کوئی issue ہے تو پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ آپ کا جو card ہے کیا اس میں international transaction ہو سکتی ہے اگر ہو سکتی ہے تو آپ نے وہی card یہاں پہ لگانا ہے اگر نہیں ہو سکتی تو اس لیے یہ decline کر رہا ہوتا ہے تو پہلا issue یہ ہوتا ہے اب میں آپ کو دوسرا issue بتاؤں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کا card freeze ہوتا ہے تو آپ نے application میں جا کے دیکھنا ہے کہ آپ کا کہیں card freeze ہو نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو unfreeze کر لینا ہے ٹیک ہو گیا اور تیسری بات آپ کے card کے اندر payment ہونی چاہیے اب 600 آپ نے رکھا ہے کم از کم 8900 1000 1000 ہونا چاہیے یا کوئی بھی payment یہاں پہ آپ کو mention کر رہا ہو کہ اتنی payment آپ کے card کے اندر ہو تو آپ کے card کے اندر اتنی payment ہونی چاہیے باقی آپ نے رکھنی 600 ہے یہاں پہ جیسے میں نے رکھی ہے پھر بعد میں آپ اس میں جتنا بھی add کرنا چاہیں 1000 2000 وہ آپ add کر سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے میں نے بھی اس چیز کو دیکھ لیا ہے یہاں پہ ہمارا card freeze تھا اس لئے اس نے decline کیا ہم نے اپنے card کو دوبارہ unfreeze کیا unfreeze کرنے کے بعد میں submit پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ چکا ہے your account was created ہمارا جو google ads کا account ہے وہ create ہو چکا ہے تو آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے میں نیچے scroll کرتا ہوں نیچے یہ blue میں آ رہا ہے continue کا option میں اس continue پہ کلک کر دیتا ہوں آپ نے بھی کلک کر دینا ہے تو جیسے ہم کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا page show ہو جائے گا اب یہاں سے آپ کی کچھ verification ہوگی وہ آپ نے کرنی ہے آپ کو میں بتا دوں یہ سب سے پہلے والا option ہے is your organization and advertising agency آپ نے اس کو no رکھنا ہے کیونکہ ہماری کوئی organization نہیں ہے نہ کوئی agency ہے اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں who pay for your ads اس میں ہم select کرتے ہیں yes we pay google ads directly ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے پہلے والے پہ ٹھیک ہے یہ کلک کرنے کے بعد آپ نے save and continue پہ کلک کر دینا ہے میں بھی کلک کر دیتا ہوں تو اس کے بعد اس طرح کا page آ جاتا ہے اب یہ دیکھیں جو پہلے والا ہے green ہے جو دوسرے والا ہے get started والا verify your identity ہم نے کیا کرنا ہے get started پہ کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جیسے ہم نے کلک کیا ادھر ہمارا نام بھی آ رہا ہے country بھی آ رہا ہے اور ادھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے verify کرنے کے لیے driving license passport یا ID card اس طرح کے ہم نے documents دینا ہے ہم نے کیا کرنا ہے نیچے scroll کرنا ہے نیچے آتا ہے start verification میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں آپ نے بھی کلک کر دینا ہے تو جیسے کلک کیا اب یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے اوپر آ رہا ہے legal name اب ہم یہاں پہ اپنا ID card دیں گے تو ID card کے اوپر جو بھی name ہے میں یہاں پہ put کرتا ہوں نام put کرنے کے بعد نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو دکھئے رہا ہے select ID type میں اس پہ کلک کرتا ہوں وہ کہہ رہے کہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں میں یہاں پہ ID card mention کرتا ہوں national identity card یہ میں نے select کیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں front of ID back of ID کہ ہم نے اپنے ID card کی front اور back کو یہاں پہ دینا ہے تو میں کیا کرتا ہوں upload پہ کلک کرتا ہوں اور میرے اس laptop کے اندر ID card کے front کی بھی picture ہے اور back کے بھی میں دونوں کی select کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے upload کیا اب back of ID پہ آ جاتا ہوں upload پہ کلک کیا اور یہ بھی آ چکی ہے تو ہم نے اپنے ID card کی picture سے یہاں پہ دے دی ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں next پہ کلک کر دیتے ہیں تو جیسے ہم next پہ کلک کریں گے تو یہ نیچے آ رہا ہے enter your address کہ ہم نے اپنا address بھی put کرنا ہے جو ہمارے ID card پہ ہے تو وہ address ہم یہاں پہ put کرتے ہیں سارا کچھ وہی ہے جو پہلے ہم put کر گیا ہے address line 1 2 sub rub postal code سارا کچھ وہی ہے وہی میں یہاں پہ put کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے submit پہ کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں میں submit پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہ آپ کے سب نے verification ہو رہی ہے اور verification successful ہو چکی ہے تو دوستو ہمارا سارا کام ہو چکا ہے اب میں کیا کرتا ہوں got it پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سب نے اس طرح کا interface آ جاتا ہے یہاں پہ 600 بھی add ہو چکا ہے ہمارا card بھی لگ چکا ہے ہماری payment بھی پہنچ چکی ہے اور ہماری verification بھی ہو چکی ہے تو google ads کا account ہمارا complete ready ہو چکا ہے تو دوستو یہ تھا طریقہ google ads account بنانے کا ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھا آپ نے اسی طرح اپنا google ads کا account بنانا ہے اگر کوئی بھی آپ کو issue آئے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میرا number بھی mention ہے تو یہ میں نے آپ کو سکھا دیا account بنانے کا طریقہ اب انشاءاللہ میں next video بناؤں گا اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اپنی youtube ویڈیو کو promote کرنا ہے google ads کرتے ہو تو آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں وہ میں next video بنا دوں گا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو complete سمجھ آ چکی ہوگی اور اب آپ اپنا google ads کا account بنا سکیں گے تو اسی کے ساتھ اگر آج کی میری ویڈیو آپ کے لیے helpful ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو like اور channel کو subscribe کر دیں تو ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ